موسیقی السلام علیکم سٹوڈنٹس لیکس سے شروع کرنے سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں رب رحمہ مکمہ رب یعنی صغیرہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس فیزکس تو آج ہمارا ریمیننگ لیکچر شروع ہوگا سیمپل آرمونک موشن سے ریلیٹیڈ پچھل پوائنٹ میں ہم نے سیمپل ہارمونک موشن کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ سیمپل ہارمونک موشن کیا ہوتی ہے کسی بھی اوبجیکٹ کی جو موشن ہے کسی خاص پوائنٹ کے آگے پیچھے یا اوپر نیچے کے حرکت کو ہم سیمپل ہارمونک موشن کہتے ہیں اوبجیکٹ جس پوائنٹ کے آگے پیچھے یا اوپر نیچے حرکت کرتی ہے اس کو مین پوزیشن کہا جاتا ہے اب اسی حوالے سے ہم نے ریسٹورنگ فورس کے بارے میں پڑھنا ہے جو سیمپل ہارمونک موشن میں شامل ہے اب ریسٹورنگ فورس پڑھانے سے پہلے آپ کو سیمپل ہارمونک موشن کا ریویو کرنا ہوگا ریویو میں سٹوڈنس آپ دیکھ لو کہ پہلے آپ بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب باری ریسٹ پوزیشن پر ہوتی ہے ریسٹ پوزیشن پر کوئی فورس نہیں لگتی اور اس کا ڈسپلیسمنٹ بھی زیرہ ہوتا ہے اسی ریسٹ پوزیشن کو ہم ایکلیبریم پوزیشن یا مین پوزیشن بھی کہتے ہیں لیکن جیسے ہم سپرنگ کو ایکسپینڈ کرتے ہیں آپ کو ایسی فگر میں بھی دکھائی دے رہا ہے کہ سپرنگ ہے یہ موف کر رہا ہے کس کی گرد موف کر رہا ہے اپنی ایکلیبریم پوزیشن کے آگے اور پیچھے موف کر رہا ہے تو وہ کونسی ایسی فورس ہے جو سپرنگ کو دوبارہ اپنی اوریجنل پوزیشن پر پر واپس لے کر آتی ہے تو وہ فورس جو ہے ریسٹورنگ فورس کہلاتی ہے تو ریسٹورنگ فورس کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے ریسٹورنگ فورس always push اور pull the object performing oscillatory motion towards the mean position اب oscillatory motion وہی بات آ جاتی ہے کہ oscillatory motion کیا ہوتی ہے کسی بھی object کی اپنی mean position کے 8th گرد آگے پیچھے کی حرکت کو oscillatory motion بھی کہا جاتا ہے اور simple harmonic motion بھی کہا جاتا ہے اب next slide چلتے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ mean position پر دراصل ہوتا کیا ہے کہ mean position پر ہماری body جو ہے وہ initially rest پر ہوتی ہے جب body rest پر ہو گئی اور کوئی فاسطہ بھی تیکنی نہیں کر رہی تو اس پر لگنے والی جو فورس ہے zultant force وہ کیا ہوگی zero ہوگی تو اگر ہم اسی force کو اگر ہم اسی object کو جو ہے pull کریں pull کرنے کے بعد ہم اسے position A کی طرف لے جائیں position A پر لے جانے کے بعد ہم اسے release کریں تو کیا وہ دوبارہ اپنی mean position کی طرف آئے گی ہاں mean position کی طرف دوبارہ آئے گی اور کون سی طاقت ہے جو اسے mean position کی طرف لے کر آئے گی ہاں وہی قوت وہی طاقت جو ہے restoring force کہلائے گی جو object کو دوبارہ mean position کی طرف لے کر آتی ہے اب جب body mean position کی طرف جیسے جیسے object move کرتا ہے mean position کی طرف تو پھر mean position پہ پہنچنے پہ وہ rest پر نہیں آ جاتا حلکہ وہ mean position کو cross کرتا ہے اور اپنی حرکت کو continue رکھتا ہے لیکن اس situation کے دوران جو ہے کہ body کی جو speed ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے mean position جیسے body mean position کی طرف move کرتی ہے اس کی speed میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا اب سٹوڑنٹ تو mean position پہ جو ہم نے دیکھنا ہے وہ کیا ہوگا the magnitude of restoring force decrease with the distance from the mean position and become zero at o how would the mess gain speed as it move towards the mean position and its speeds become maximum at o میں نے یہ بات آپ کو پہلے بھی بتائیے کہ جیسے object mean position کی طرف move کرنا شروع کرتا ہے mean position پہ پہ پہنچنے پہ وہ rest پر نہیں آتا بلکہ اس کی speed میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ mean position کو cross کر دیتا ہے کس وجہ سے انرشیہ کی وجہ سے دیو تو انرشیہ the mess does not stop at the mean position but continue its motion and reach the extreme position b یہی آپ کو short question میں بھی آ سکتے ہیں کہ why the object does not stop at mean position تو اس کا انصر یہی last paragraph ہوگا due to inertia the mess does not stop at the mean position o but continue its motion and reach the extreme position b تو students اب ہم بات کرتے ہیں کہ جب ہم object کو mean position سے displace کرواتے ہیں اور extreme position کی طرف لے کر آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو پہلے بھی بات بتا چکیوں as a mess move from mean position o to the extreme position b the restoring force acting on it towards the mean position steadily increase in strength hence the speed of the mass decrease as move towards the extreme position اب میں نے آپ کو یہ بات پہلے بتائی تھی کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب دوبارہ ری سٹورنگ فورس ہوئے باڈی کو میوریجنل پوزیشن کی طرف لے کر آتی ہے اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ جب سپرنگ کمپریس ہوا ٹھیک ہے اب باڈی جیسے ہی مین پوزیشن کی طرف جاتی ہے تو اس کی ویلاسٹی انکریز ہوتی ہے لیکن جیسے یہ مین پوزیشن سے ایک سپرین پوزیشن کی طرف جاتی ہے تو اس کی ویلاسٹی دیکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے اب اسی طرح سٹورنٹ ہمارا یہاں پہ دیکھیں آپ کو ڈیفرنٹ فگرز دکھائی دے رہی ہیں فگر اے میں دیکھیں فگر اے میں کہ جب باڈی کو ہم ایکسٹریم پوزیشن اے کی طرف لے کر جاتا ہے تو پھر وہاں پہ ہمارے پاس جو کائنیٹی کی انرجی ہے وہ میکسیمم ہے ایکسٹریم پوزیشن پر اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ کائنیٹی کی انرجی جو ہے نا ایکسٹریم پوزیشن سے مین پوزیشن کی طرف جاتی ہے تو ہماری ویلاسٹی جو انسی ہے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے لیکن ایکسٹریم پوزیشن پر ہماری ویلاسٹی جو ہے وہ زیرو ہو جاتی ہے اب اسی طرح بی ڈائیگرام پر آئیں جب بی ڈائیگرام پر ہم دیکھیں کہ جب ہمارے پاس مین پوزیشن پر باڈی آتی ہے مین پوزیشن پر جو ہماری باڈی ہے اس پر ریسٹورنگ فورس ایک کر رہی ہے اب وہ ریسٹورنگ فورس کیا کرتی ہے وہاں پہ ویلاسٹری ہماری تب بھی نان زیرو ہی رہے گی کیونکہ اب وہ دوبارہ مین انرشیا کی وجہ سے اپنی حرکت کو کانٹینیو رکھے گی جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ مین پوزیشن پر پہنچنے کے بعد بادی ریسپ پر نہیں آئے گی بلکہ انرشیا کی وجہ سے اپنی حرکت کو وہ چاری رکھے گی اب اسی طرح جب مین پوزیشن سے ایکسٹریم پوزیشن کی طرف جائے گی باڈی تو ہماری ویلاسٹری جو ہے ڈیکریز ہو جائے گی اب یہاں پہ نیکس سی رائی گرام میں بھی آئیں دیکھیں یہاں سے ایکسٹریم سے پھر مین کی طرف جا رہی ہے ایکسٹریم سے مین کی طرف جاتے ہوئے ہماری جو ویلاسٹی ہے وہ پھر جو ہے وہ زیرو سے انکریز ہونا شروع ہو جائے گی ٹوارس آم مین پوزیشن اب اسی طرح آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ جب ہماری ایکسٹریم پوزیشن پہ ہوتی ہے تو ہماری ویلاسٹری جو انسی ہے کب میکسیمم ہوگی کہ جب ہماری باڈی مین پوزیشن پر ہوگی اور کائنیٹک انرجی بھی مین پوزیشن پر میکسیمم ہوتی ہے جبکہ ایکسٹریم پوزیشن پہ جو کائنیٹک انرجی ہے وہ ہماری زیرو ہو جاتی ہے اور کیوں زیرو ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں ویلاسٹری بھی زیرو ہو جاتی ہے تو سٹوڈنٹس اسی طرح جب ہم time period calculate کرتے ہیں اپنے mass spring system کا تو time period کا یہ فارمولا ہے یہ فارمولا آپ کو ایسٹیت یاد کرنا پڑے گا اس کی ریرویشن ہم بعد میں دیکھیں گے کہ time period کیا ہے 2 pi under root m over k تو اس پرسٹر کا کیا conclusion نکلا یہی کہ this process is repeated and the mass continue to oscillate back and forth about mean position such a motion of mass attached to a spring on a horizontal frictionless surface is known as a simple harmonic motion اس کا کیا مطلب ہے کہ یہی process کہ جب باڈی کو کسی spring باڈی کو spring کے ساتھ attach کے جاتا ہے spring کو جب کھینچا جاتا ہے کھینچنے کے بعد جو باڈی ہے وہ اپنی mean position کی طرف حرکت کرتی ہوئی آتی ہے mean position پر پہنچنے کے بعد وہ rest کی حالت میں نہیں ہوتی بلکہ inertia کی وجہ سے وہ اپنی حرکت کو continue رکھتی ہے اب یہ حرکت کس پوائنٹ کے گرد continue رہتی ہے mean position کے اردگرد continue رہتی ہے اب mean position کے اردگرد اسی repeated motion کو ہم کیا کہتے ہیں simple harmonic motion رہتی ہے موسیقی موسیقی